اسے انگرہ عقلس کے ساتھ ہو ڈرډیو کلس ہے ہم نکڑھ میں جو پڑھو افئرہ کو آج دلکیات ہیں جو آخرو اگلیویا سے جو ہم نام دے گا ہم سی کوکمبر کا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سی کوکمبر کہتے ہیں تو اس کی راؤنڈ بورٹ جو ہیں وہ فکٹین ہنڈڈ کے راؤنڈ بورٹ اس کی سپیشیز ہیں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں آمز بھی نہیں ہوتے اس کی جو ہیں وہ میں نے کہا کہ آمز کوئی نہیں ہوتا ہے یہ صرف جو ہیں وہ کرال کرتا ہے انڈولیٹ ریمومنٹ سے جیسے بلک آتے ہوئے نا جس طرح کرتے ہیں وہ جو سپا ورمز ہم نے پڑے کیونکہ ان کے اندر بھی ایک تو سرکولر مسل بھی پائی جاتی ہے اور لانگیچوڈینل مسل بھی کہ وہ جو ہیں کہ کچھ مسل جو ہیں اس کو جو لانگیچوڈینل مسل ہیں اسے لمبا ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں اور جو سرکولر مسل ہیں اسے کٹھا ہونے میں کنٹریکٹ کرنے میں اس کی بوڈی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ پچھلی بوڈی کی پچھلے پار کو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نائے اس کے جو ڈیو فیٹس ہوتے ہیں وہ اس کے موھر کے سامنے ونگ ونگskinteیم ہوتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو نظر آئے گے یہ فرنٹ سائٹ کے اوپر بمیانت کے ہون ہیں جس کے جو ڈیو فیٹس ہوتے ہیں وہ ہم پرنٹ سائٹ کے او پر ہوتے ہیں اور بمیانت کے اوپر جو ہیں شفیر رہا آئے ہیں اس کے ان کو ہم Geez کے نام دیتے ہیں اور یہ ocean میں ہی پائی جاتے ہیں ساری ڈیپس کے اوپر بھی کچھ کم گہرائی پہ بھی کچھ زیادہ گہرائی پہ بھی یہ پائے جاتے ہیں اور یہ کرال کرتے ہیں ہارڈ سبسٹیٹ کے اوپر اور بعض اوقات جو سافٹ جگہ ہوتی ہیں جیسے سینڈ وغیرہ یا مٹ وغیرہ اس کے اندر یہ برو بھی کر جاتے ہیں تو یہ کئی سارے جو ہیں اس کی جو لانگیٹ سی باڈی ہوتی ہے یہ کریکٹر سکس تو اس کا یہ ہے اس کے علاوہ بائیلیٹرل سمیٹری ہے اس کے اندر سکیلٹر پلیٹ میں نے کہا کہ اس کی جو سکن مثال کے اندر ہوتی ہیں جس کو ہم آسکلز کا ہم نے کہا تھا تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کی جس سکن کے اندر وہ ہوتی ہیں اور ان میں سے کچھ مایکروسکوپک بھی ہوتی ہیں اور صرف ایک جو بڑی پلیٹ ہوتی ہے یہ یہاں سے آپ کو ڈائیوگرام میں دکھا دوں جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جو نچلے ٹیو پیٹس ہیں نا یہ ان کی مدد سے موو نہیں کرتا اس کے موو کروانے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے یہ جو نچلی سائیڈ کے اوپر لور سائیڈ کے اوپر کیو پیٹس ہیں کیوں ان کے ساتھ آسیکل وہ جو سکیلٹن ہے نا جو بلیٹس تھی ہم نے کہا تھا سکیلشم کاربونیٹ کی بنی ہوئے وہ اسوسییڈ نہیں یہ سمپل سکن کے اندر وہ مایکروسکوپک جو ہیں وہ پائیاتی اس کے دعویے وہ کہہ لیں کہ جو لارڈ جو لارڈ اور سیکلز ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک کلکیریس رنگ بنا دیں یہاں پہ اس کے نیک کیلگیر یہاں پہ کہہ لیں کہ جہاں پہ اس کے جو لارڈ تینٹیکل ہوتے ہیں یہ بنا دیں اور اس کے جو ڈائیسٹیو ٹریک کو یہ کہلیں کہ یہ جو اس کی درمیانی یہ جو ٹینٹیکل ہیں ان کے درمیان اس کا موت ہوتا اور موت کے یہ جو اورل پارٹ ہے ڈائیسٹیو سسٹم کا اس کو کہلیں کہ وہ رنگ بنا ہوئے اس کے لیے ایک رنگ نماز کر رہے اور یہ رنگ جو ہے وہ کہلیں کہ بوڈی کی جتنے بھی مسئل رہنا ان کے لیے اٹیچمنٹ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ نہیں قسم ایک قسم کا اس کا انڈوسکرٹن کے طور پر کام کرتا ہے تو اس میں میں نے بتایا کہ دو طرح کے جو مسئل رہتے ہیں اس کی بوڈی کے اندر وہ ایک تو اس کی جو سب سے باہر وائی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم اپیڈرمس کہتے ہیں اور اس سے جو اندر ایک لیئر ہوتی ہے مزید ایک باہر لیئر ہوتی ہے اس کو اپیڈرمس اور اس سے اندر جو لیئر ہے ایک اور لیئر ہوتی بریٹسی لیئر اس کو ہم ڈرمل لیئر کہتے ہیں اپیڈرمس اور پھر دوسرا ڈرمس اور درمز کے اندر ہوتی ہیں جو سرکولر مسل سب سے پہلے ہوتے ہیں سرکولر مسل اور پھر خون کے اندر جو ہیں وہ کہلیں کہ ایک اور جو لانگیٹوڈینل مسل ہوتے ہیں جو اس کو لانگیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ جو ہیں اس کی جو کہلیں کہ جو بوڈی پلین یا بوڈی وال کا جو سٹکچر رہے ہیں ٹینٹیکل مین اس کے جو فرنٹ سائیڈ کے اوپر اس کے جو فیڈز ہیں نا فرنٹ سائیڈ کے اوپر ہیں یہ اس کے اوپر ہیں اس میں میوکس لگا ہوتا ہے مین اس کے اندر جو فیڈز ہیں اور مین سٹکی سے ہوتے ہیں اور یہ چاہے وہ سینڈ کے اندر کہلیں یہ جب برو کرتے ہیں مائم ، اس کا م屡ی بھی قیم عورت ، ảoِم gatherings مگتے ہیں ، سماعات کچھ مائمات مائم بائمانالت مجھے coordinator مائمات ، توما ، میں ریو دکعت القائم کے بعد جہاں وہ یہاں سے آگے ماؤت میں چلے جاتے ہیں اور ماؤت کے بعد اس کے جو ہیسو فیکس اور اس کے بعد پیرنکس اور پیرنکس کے بعد یہ سارا اس کا تھوڑا سا سویلنگ پارٹ ہے اس کو ہم یہ سٹمک کہتے ہیں اور سٹمک کے بعد یہ سارا بل خاتا ہوا پارٹ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایکشلی اس کی انٹرسٹائن ہے اور انٹرسٹائن کے اندر جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جیسے ہی پورٹ جو ہیں اس کی انگلپ ہوجاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہیں وہ سلومو سائٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے انٹرسٹائن کے اندر جو ہیں وہ سپیشل آئیز سیل ہوتے ہیں جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون سے سلومو سائٹس تو وہ سلومو سائٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسلی انزائن سکریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ جو سکریٹ ہوتا ہے اور یہ فوڈ پارٹیکل کو انگفت بھی کرتے ہیں اور اس کو باڈی کے اندر جو کہہ لیں کہ یہ جو سلوم ساری جو بقایا آپ کو جو خالی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ ایک تو ڈیجیشن کا کام انزائم میں اور پھوڈ تھرین کا دوسرا کام جائے یہ پھوڈ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر ہے اس کے علاوہ اس کا جو ہیمل سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی ایک ویلڈ ویلڈ سسٹم ہے اور ہیمل سسٹم جو ہے وہ بھی یہ کیا کام کرتا ہے کہ ہیمل سسٹم اس کے اندر جو ہے یہ یہاں پہ کہہ لیں کہ اس کی سکن کے ساتھ اور ہیمل سسٹم بھی کے اندر کئی سنیوسز بنی ہوتی ہیں مین کیونوما سٹکچر بنے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی ایکشلی جو ہیں وہ گیسز کی جو کہہ لیں کہ جیتنی بھی جو گیسز ہیں یعنی اٹروجنس وییسٹ ہیں وہ ایک تو ہیمل سسٹم کے طرف پوری باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ کر جاتے ہیں اور دوسرا یہ اسے لوموسائٹس میں نے کہا کہ ان کی مدد سے اس کے علاوہ نروس سسٹم کی بات کریں تو نروس سسٹم کہنے کے ایک رنگ نوما سٹکچر جو ہے یہاں پہ پایا جاتا ہے جس کو کہنے کے رنگ نوما سٹکچر ہے اور وہ رنگ جو ہیں والٹی میلڈی ہیں سے پوری باڈی کے اندر اس پورے دیجیسٹر سسٹم کو یہاں پہ بنا ہوا نہیں ہے نہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کو کور کر لیتا ہے یا شاید کہ ہی ہو یہ دیکھیں جی اس پیشن کے اندر یہ دیکھیں جی جس طریقے سے یہ جو ہے کہ یہ نروس بڑا سارا رنگ موجود ہے نروس رنگ ٹھیک ہے اور وہ جو اس کی موت کے اردگیتا ہے اور اس سے پھر آگے جو ہے ریڈیل نروس نکلتی ہیں اور وہ پوری بڑی کے اندر پیتتی ہیں اور جو جو کنوے کرتی ہیں اور پلاس اس میں سے کچھ نروس جو ہے یا آگے ٹینٹیکل میں بھی موگ کر جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کا جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے یہاں پہ اس کی جو جو فوڈ ہے فوڈ مٹیریل یہ کھاتا کیا ہے جیسے مایکرو الگی بکٹیریا ہے ڈیٹرائیٹرز بروکن آرگینک مٹیریل جتنا بھی ہے تو یہ جو اس کے اندر جیسا ہے اس کے جو ٹینٹیکل نماز سٹکچر ہے اس کو موگ کرتا ہے بعض وقت جمبروں کا اپنا ہوتا ہے اس وقت تو یہ موگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹینٹیکل کے ساتھ میں نے کہا موکس لگا ہوتا ہے ایک گوی مٹیریل ہے اور وہ موکس کے ساتھ یہ پارٹیکل اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آرکی میڈلی یہ بیک ورڈ موگ کرتا ہے اس میں آٹ جاتے ہیں اس طریقے سے یہ اپنی ایکسکریشن بیک سائیڈ سے انسلمان ہیں وہ ایکسکریشن کرتے ہیں اس کے اندر میں ہیں اس کے علاوہ اس کا وارٹر واسکولر سسٹم دیکھیں کہ وہ وارٹر واسکولر سسٹم کیا ہوتا ہے تو اس کے جو میں نے کہا کہ جو وارٹر واسکولر کے سسٹم کی ایک اور نشانی یہ ہے اس کے اندر آتا ہے وہ جو تھا وہ ایکسٹرنل سائٹ پہ کھلتا تھا یعنی کہ باہر والی سائٹ سے کھلتا تھا اور اس کے اندر دیں وہ پانی آتا تھا مگر یہ جو ہیں اس کے اندر یہ انٹرنل سائٹ ہے اور یہ سلومک مٹیریل ہی اس کے اندر بھوک کر کے یہ جو ہیں رنگ کنال میں جاتا ہے اور اب رنگ کنال سے آگے پھر کئی ساری جو آگے کہہ لیں کہ ریڈیل کنال نکلتی ہوں ریڈیل کنال میں اوپر کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی ان کے اندر دیں وہ وارٹن بھوک کرتا ہے اور اس طریقے سے جو رنگ نے کور کر کے نا تو یہاں پہ ایک اور سٹرکچر یہاں سے بنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس رنگ کنال سے ایک سٹرکچر نکلتی ہے تقریباً یہ ایک سے لے کے دس تک ہو سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم پولین ویزیکلز کیا کہتے ہیں ہم ان کو پولین ویزیکلز کہتے ہیں تو اس سے جو کہلیں کہ جو نیچے کی طرف نکلتی ہیں اور ان میں سے جو دو کنال ہوتی ہیں وہ کہہ لیں کہ نیچلی سائٹ کے اوپر اس کی باڈی کی لور سائٹ کے اوپر جنہیں وہ موو کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ آگے پھر جو ٹیوب فیڈز ہیں یہ ٹیوب فیڈز جو ہیں ایکشلی ان نرز کے ساتھ جیسے یہ ایک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ جنہیں وہ ٹیوب فیڈز ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں مگر ٹیوب فیڈز کی ہیں اس کے جو یہاں پہ ٹیوب فیڈز ہیں وہ ایکشلی یہاں پہ اس کو موومنٹ کرنے میں ہیلپ اوٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے دو روز جو ہیں وہ اپر سائٹ کے اوپر اوپر والی سائٹ کے اوپر یہ موجود ہوتی ہیں مگر یہ ہیں کہ وہ کچھ جو سی کوکمبلز ہوتے ہیں ان میں کہنے کہ یہ ریڈیوز ہوئی ہوتی ہیں تو یہ پولین کنال اور پولین کنال سے میں نے کہا کہ آگئے یہ ریڈیوز کنال نکلتی ہیں پائپ ریڈیوز کنال دوتی ہیں اور وہ پائپ میں سے تین نچلی سائٹ کیوں بوٹن سائٹ کے اوپر جو اس کی نچلی سائٹ ہوتی ہے وینٹرو سائٹ جس سے یہ زمین کے اوپر یا وہ کہلے کہ بوٹم اوشین بوٹم کے اوپر پڑا ہوتا ہے آپ اس کے پیٹ کہلیں کہ اس کے پیٹ جو زیادہ تھا جو نچلی سائٹ پہ بلکہ ان کا پھر کیا کام ہے ان کا کام زیادہ تر یہ سب سٹیٹ کے طور پہ کرتے ہیں سب سٹیٹ کے طور پہ یہ کرتے ہیں باقی جہاں تک اب آپ اس کی لوکو موشن کا کہیں تو لوکو موشن یہ زیادہ تر سلگش ہے یہ موسٹلی جو ہیں موو نہیں کرتے مگر جب کبھی یہ موو کرتے ہیں تو یہ بوڈی کی انڈیولیشن سے جس طریقے سے وہ ورمز نہیں ہوتے وہ موو کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی سرکولر اور لانوی چوٹینل مسل ہوتے ہیں تو بلکہ یہ بھی اسی طریقے سے انڈو لیٹری موومنٹ کرتا ہے مگر جو ہیں یا کریم کرتا ہے کہہ لیں مگر وہ جو آسیکلز کی مدد سے نہیں بینہ اپنے ٹیو فیڈز کی مدد سے نہیں کیونکہ ٹیو فیڈز کے ساتھ میں نے کہا کہ وہ جو آسیکلز ہیں وہ سوسٹیٹرڈ نہیں ہوتے ٹیو فیڈز جو ہیں وہ ٹیو فیڈز نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہیں میں نے کہا کہ ورمز لائی لوکو موشن میں یہ جو دو مسل کی وجہ سے کرتے ہیں یہ اس کا واتر واسکولر سسٹم ہے یہ میں نے کہا کہ اس کا منٹری پروائیٹ انٹرنل ہوتا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا بھی اس سے پہلے اور یہ اس کے اندر جو ہیں سلومک فلوڈ ہوتا ہے وہ اوشن والا فلوڈ نہیں آتا بلکہ اس کے اندر جو ہیں سلومک فلوڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں رنگ قنال جو اس کے اورل اینڈ بھی یہ والا اینڈ کو یہ جو رنگ کنال آپ کو نظر آرہی ہے یہ یہاں میں بھی نظر آتی ہے یہ اس کو قور کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ایک سے بھر کے دس پولینک کنال جو ہیں جوانجو ہیں وہ یہ والے پولینک کنالیں یہ آپ کو نظر آ رہیں یہ وضاع ٹیک است vessів اس کے علاوہ جو ہیں ریڈیل کنال میں نے کہا کہ یہ آرل اور ایب آرل پولز کے درمیان احران کرتی ہیں آرل اینڈ کونس ہے اس کا یہ جس طرف اس کا مہت ہے اور جس طرف اس کی بیک ہے جہاں سے انہیں سے اس کو ایب آرل اینڈ کہتے ہیں ان کے درمیان میں وہ جو روز ہیں جو میں نے کہا کہ ریڈیل کے ناز ہیں وہ پانچ آل موسک کے ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں نے کہا اس کے ٹیوب فیٹس میں پولے بھی ہوتے ہیں سکشن کپ بھی ہوتے ہیں مگر ان کا کام مومنٹ نہیں ہے اس بھی ہری طور سکشن کنی کبھی ہوتے ہیں آپ پانچ کو فیٹس میں پہلیں ہیں دیمائے کو پھولے ایک چلی کے مہرت شروع یو کو پھولےً میں سکتے ہیں اس کے لیے سکھدے ہیں اور کی طرح اہم تو بھی ہوتی ہے سکھدے ہیں کسی آل پھولے سے لیکم جائے مگر ان کا موضیکی ہوگی ان کی طرف یہا ہے دوس deceased شروع جائے containing ok باہم اللہ اس کے علاوہ یہ سسٹم بھی دکھا دیا اچھا یہ دیکھیں اس کے نا ایک اور اس کے اندر سسٹم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریسپائریشن کا سسٹم کیا ہے کہ یہ اس کا جو ریکٹم ہے نا ریکٹم میں سے دو نکلتی ہیں کہہ لیں کہ ریسپائیٹری ٹریز کیا ہے کہ یہ ٹیوگ نماز سٹکچر ہیں ٹیوگ اور یہ آگے پہ در ڈیوائیڈ ہوتے جاتی ہیں اور اٹی میلی یہ پوری بوڈی میں پھیل جاتی ہے جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو ٹیوگ دنماس اگر اس کون کیا کہتے ہیں ریسپائیٹری ٹیوگ جو ہیں تو ریسپائیٹری ٹیوگ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اینس سے پانی آتا ہے ریکٹم میں ریکٹم سے یہ مو کارکے کنس کے اندر چلا جاتا ہے جب یہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ پانی جو ہے وہاں کے مو کرتا ہے پوری بوڈی میں جاتا ہے اور اکسیجن چونکہ اس کے اندر ابزورد ہوتی ہے اکسیجن زیادہ ہوتی ہے کاربن ڈیکسائیڈ گان ہوتی ہے اب جیسے ایسے یہ بوڈی کے سیلز کو یہ جو ٹری ٹیوگ سے یہ اکسیجن پہنچاتی ہیں اور ان سیلز سے کاربن ڈیکسائیڈ بائی دا پروسس ہاں ڈیفیوجن لے لیتی ہیں جب لے لیتی ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیوگ ہیں نا یہ جو انڈویچول ٹیوگیوز ہیں ہر ریسپریٹری ٹیوگ کے اندر جب یہ کنٹریکٹ کرتی ہیں تو پانی کیا آتا ہے واپس آ جاتا ہے یہاں سے ریکٹم کے اندر تو ریکٹم سے الٹی میڈلی انس کے طروب آ نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کا جو ریسپریریشن کا پروسس ہوتا ہے اس ریسپریریشن کے پروسس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تفہہ جب ریکٹم کرتا ہے تو پانی ان کے اندر جاتا ہے جب یہ کنٹریکٹ کرتی ہیں تو پانی واپس آ جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہیں یہ دو ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو ہیں اٹیک ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ کہنے کے اس کے اندر اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں تو اس کے اندر اور کئی ساری خصوصیات ہیں کہ یہ آپ نے وہی ریسپریریشن کے پروسس کو ہوتی ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پوری بوڈی کے اندر پھیلی ہوتی ہیں اس قرابہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ سوست سے ہیں اور اگر اسی طریقے سے سوست ہوں تو کئی سارے آرگنزم ان کو کھا جائیں مار جائیں مگر یہ ایسے نہیں ہیں ان کے اندر کئی سارے جو کہہ لیں کہ دیفنس آرگن موجود ہیں جو دیفنس آرگن موجود ہیں اور اسے porch میں تو کچھ وہ کھم گر کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے بھٹی وال کے اندر جو ہیں وہ ٹaiکسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں بھٹی وال کے اندر ٹاکسن ہوتے ہیں زہریں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں جو ہیں جویں جو وہ پریڈیٹر ہیں وہ آئیڈ کرتے ہیں یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو کہہ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی بھٹی Innes کے اندر اندر جو ہیں یہ q variantrophage بیوٹ کو تری dites ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اندر ہوتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر کوئی پریڈیٹر کو کہہ رہا ہے اس کو اٹیک کرنے آتا ہے تو یہ کنٹریکشن کے پروسس کے تو ان کیو بیوز کو اپنے ریسٹری کہہ لیں کہ ٹریز کو انکلوڈنگ جو یہ کیو ویرینٹیو بیوز ہیں یہ جو ہیں ان کو باہر جو ایکسپیل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ يا میننے کہ یہ جو کیو ویرینٹیو بیوز کے ساتھ ساتھ بات اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسکا ڈائیسٹیو ٹریک ریسپریکٹری ٹریس اس کے گنیٹ سارے باہر آ جاتے ہیں یعنی اس کی بوڈی سے کیو ویرینٹیو بیوز کے ساتھ باہر اس کا فورا جو کیلے کہ ڈائیسٹیو ٹریک ہے ڈائیسٹیو ٹریک کا کوئی فات ان پار آ جائے اس کے علاوہ سے بنیڈز جو سیکس آرکن ہیں وہ باہر آجاتے ہیں اور جو ریسپوریٹری ٹریز ہیں وہ باہر اپنی ان کو ایکسپیل کر دیتا ہے اپنی بوٹی سے باہر نکال دیتا ہے جب باہر نکالتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتی ہیں سپیچلی یہ جو میں نے کہا کیو ویرین ٹیوبیولز ہے نا ہی ان کیو ویرین ٹیوبیولز میں کیا ہوتے ہیں کہ ایکچلی ٹاکسنز ہوتی ہیں زہریں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اس کے اندر جنہیں یہ میکنزم ہے کہ اپنے پری ڈیٹر سے بچنے کے لیے نا اس کے اندر جو ہے یہ یہاں پر لکھا ہے کیو ویر آپ کی بوک میں ایکچلی لکھا ہے کیو ویرین ٹیوبیولز اور اگر ان میں سے کوئی آرگن لاؤس ہو جائے مین کی کوئی آرگن جو ہے ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ لاؤس ہو گیا ہے مین کے اس نے ریسپوریٹری ٹیوز بار نکالی ہم اندر نہیں گئی وہ بریک ڈاؤن ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو اب وہ اس طرح کی جو پارٹ ہوتے ہیں جو اس کے جو ٹیشو مین کے خراب ہو گئے یا ٹوٹ گئے تو وہ ان ٹیشوز کو ان بوڈی پارٹس کو یہ دوبارہ جنہیں بھی جنریٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ پاور ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو سپیشیز پڑی ان کے اندر بھی پاور تھی اس کے اندر بھی پاور ہے اس کے اندر اس کے اگر ریپروڈکشن کی بات کریں تو ریپروڈکشن کے اندر اس کے یہ یتنے بھی سی ککمبر ہیں یہ ایکشلی ڈائیوشیز ہیں مین کے میل اور فی میل جنہیں وہ دونوں جنہیں وہ سیپریٹ ہیں جب یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو یہ سیپریٹ ہے اب جو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر بات کا سنگل گونیڈ ہوتا ہے میل کے اندر میل والا ہوگا فری میل کے اندر بھی میل والا تو یہ گونیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹیریر سائیڈ جو پر مین جہاں کے اوپر اس کا نا اورن سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر پای جاتے ہیں اور اس کے اندر جنہیں وہ سنگل یہ جو جہاں پر اس کے ٹینٹیکل ہوتے ہیں نا ان ٹینٹیکل کے قریب کر کے ان ٹینٹیکل کے قریب کر کے وہ جو گونوپور پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کہیں ہوگی یہ دیکھیں گونیڈز ٹھیک ہے یہ اس کی باڈی کے اندر گونیڈز ہیں ایک سنگل گونیڈز ہوتا ہے اور اس کی یہ کیو گونوپور ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں گونوپور اور اس کے تروں کیا کر دیتے ہیں کہ اپنے سپان جنہیں وہ باہر ریلیس کر دیتے ہیں کچھ سپیشی اپنا ایکس بھی باہر ریلیس کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے ایکسٹرنل ہوتی ہے اور کچھ کے اندر ایسے ہیں یہ کچھ سپشی ایسی ہے کچھ میں ایسے ہیں کہ یہ جو ہیں ایکس اندر ہی رہتے ہیں اور یہ جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں وہ جو میل ریلیز کرتے ہیں ایکس ان کو ٹریک کرتے ہیں اور ٹریک کرنے کے ساتھ اس کو باڈی کے اندر موک کرنا شروع کر دیتا اور انٹی میلی جو ہیں اس کی فائٹیلائزیشن جو ہیں کچھ سپشی کے اندر سب میں نہیں کچھ سپشی میں ایسی ہے کہ یہ جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر آ کے یہاں پہ فائٹیلائزیشن ہوتی ہے اور لاروہ انیشیل سیج میں بوڈی کے اندر ہی موجود رہتا ہے یہ کچھ میں ہے مگر موستلی میں یہ ہے کہ دونوں اپنے سپامز اور ایکس بار ریلیز کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے کہہ لیں کہ فائٹیلائزیشن اور اس کے بعد لاروہلڈیویلمنٹ ہوتی ہے تھی موجود پہ لیں لاروہلڈیویلمنٹ کے اندر مختلفlersیاں اس میں سے جو اس کا ایڈز ہوتا ہے اس کو ہو او صائیز کرتے ہیں اور اس سے کیا باتا ہے گیس ٹرولہ اور گیس ٹرولہ کے بعد اس میں سے ٹیویون جو ہیں یہ جہے ٹیویونملچ تھی چالی سے چالی سکنٹرو کے بعد اس میں گیس ٹرولہ بنے گا اس میں سے چھے سے تی Joanna کے بات نیز کے اندر ہیں اس کے اندر جو لاروہ سٹیج بنتی ہے اس کو ہم آری پولیریا کہتے ہیں آری پولیریا کہتے ہیں تو اس کے بعد ہنو بیمن نے یہ لکھا ہے کہ 65 سے 125 دن کا جب یہ لاروہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم دولیو لیریا کہتے ہیں دولیو لیریا یہ بیمن 65 سے لے کے 125 دن کا ہے اور اس سے مزید جب یہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو پوسٹ دولیو لیریا یا اس کو دوسرا ایک نام دیتے ہیں پینٹا پینٹک ٹولا پینٹک ٹولا یہ جو ہیں یہ آپ اس کا نام جو ہیں مگر یہ ایسے نام کسی میں کی نہیں ہے تو یہ دفرینشیئٹرڈ نیم ہے تو یہ جو ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہ مزید گروہ کرتا ہے تو یہ جو ہیں کہاں سے کہہ لیں کہ یہ اڈرنٹ مان جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر کچھ لارو سٹیج ہیں اس کے لائف سیکل ہے یا کہہ لیں کہ لائف ہسٹری ہے اس کے اندر جو پائی جاتی ہے تو یہ جو ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہند کے اندر ایک اور پروسس میں نے کہا کہ ایک بائینری جو ٹرانسورس پیشن کا وہ بھی ہیں اور ریجنریشن کا بھی ہے یہ بھی ایک اے سیکسول پروسس ہیں یہ میں نے کہا یہ آپ کو ٹرانسورس پیشن اور بائینری جو کہلیں کہ جو ریجنریشن کا جس کے طرح اپنے بہنڈے پارٹ کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک دوسری کلاس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کرینو آئیڈیا کرینو آئیڈیا اس میں دو طرح کے آرگنزم ہیں اس میں ایک سی لیلیز ہیں اس کے ایک کو کہتے ہیں سی لیلیز یا ایدھر سکاہ دو طرح کی کیا کہ اس میں دو طرح کے آرگنزم پائے جاتے ہیں ان میں ایک کو کہتے ہیں سی لیلیز جن میں فرق بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ جس کے لیے ڈنڈی ہوگی میں یہ دیکھیں جس میں یہ ڈنڈی نماز اور جس میں یہ دنڈی نہیں ہے ڈریکٹ ہی یہ اٹیچ ہے سبسٹریٹ کے ساتھ یہ due سابسٹریٹ کے ساتھ چٹان کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑا ہو ایک یہ یہدیکھیں ڈریکٹ ہی جڑا ہو ھیک ان کو ہم کیا کہتے ہیں جو ڈریکٹ جڑے ہوئے ہیں ان میں یہ دنڈی نوماacie اس کو ہم سٹاک ک sabe ہے اسٹاک نومای structure نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سے ہم کسیا کہتے ہیں پی در سٹارک جس میں دنڈی ہوگی 빨 굉장히 цвет جو ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ موسٹ پرمیٹیو کہہ لیں کہ سب سے پرانے قسم کے جو کہہ لیں کہ اکینو ڈامز ہیں یہ دوسرے اکینو ڈامز شکل میں بہت مختلف ہوتے ہیں یہ آپ ان کی شکلیں دیکھیں اور اس میں دیکھیں یہ فیدر نماز سٹکچر آپ کو جیسے یہ فیدر نہیں ہوتے پرندوں کے اس طرح کے سٹکچر نظر آتے تو یہ جو ہیں ریمن اس کی 630 سپیشیز اب جو کرنٹلی پائی جاتی ہیں مگر جب پیلیو دو ایک پیلیٹ سے اس کے فوسل بہت زیادہ ملتے ہیں اور اس کے فوسل ملنے کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پیلیو دو ایک پیلیٹ کے اندر اس کی بہت زیادہ سپیشیز موجود تھیں مگر اب یہ سپیشیز کافی کام ہوئی ہیں اب اس کے اندر جو ہیں تھوڑا سا سی لیلیز کا تھوڑا سا سٹکچر بتا دوں آپ کو اس کا سٹکچر یہ ہے کہ یہ ایک سٹاک کے سرو ایک ڈنڈی نماز سٹکچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اب سٹیٹ کے اوپر دیکھیں تو یہ مزید جو ہیں یہ کہلیں کہ پروڈیکشن نماز سٹکچر موجود ہیں یہ ایک کہلیں کہ یہ جو اٹیچ اینڈ ہے سٹاک کا یہ ایک فلیٹنڈ ڈسک ہوتی ہے یہاں پہ نا ایک ڈسک نماز سٹکچر کے پروڈ جو ہے کہلیں کہ سبسٹریٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات جنہیں وہ مزید آگئی آپ کو برانچز بغیرہ نظر آئیں گی اس سارے پارڈ کو ہولڈ باس کہتے ہیں اور بعض اوقات اس کے اگر کئی سارے یہ برانچز ہوں تو اسے ہم سری بھی کہتے ہیں سری سری آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوئے سری 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 جو ہے یہ جو جڑے نماز سٹکچر ہوتے ہیں اس کے بعد دو نماز برانچز ہو گیا ہے جو ہے اس کو سری نماز کہتے ہیں تو یہ کنیکٹیو ٹیشو کے تھو جو ہے یہ سٹارٹ کے ساتھ جو ہی ہوتی ہیں اب کہیں کہ اس کے یہ جو ہے آپ کو جوائنٹڈ اپیرنس دیتے ہیں یہ آپ کو ایک ہی سٹکچر نظر آتا ہے تو اب اس کے اوپر آپ چلے جائیں یہ سٹارٹ ہے سٹارٹ کے اوپر یہ ایک پوزیشن دیکھیں تو یہ ایک والا بیچ والا ایک سٹکچر ہے جو نچلا پارٹ ہے یعنی کہ ماؤت ہے اس کا اوپر والی سائٹ پہ ہوتا ہے اس کو ہم اورل اینڈ کہتے ہیں اور جو اس کی نچلی سائٹ ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے اب اورل اینڈ کہتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے نا اس کو ہم کیا ورڈ دیتے ہیں کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کیلیکس کیا ورڈ یوز کرتے ہیں کیلیکس اور کیلکس کے اوپر یہ جتنا سارا پارٹ ہے نا اس سارے پارٹ کو کیا کہتے ہیں کراؤن اس سارے پارٹ کو کیا کہتے ہیں اب آرل اینڈ جو میں نے کہا اور یہ جتنے آمد ہیں نا یہ اب آرل اینڈ میں سٹارک کے ساتھ یہاں پہ کیلکس کے پوائنٹ کے اوپر جوڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً پانچ آمد ہوتے ہیں بعض میں زیادہ آمد بھی ہوتے ہیں مگر کچھ میں پانچ آمد ہوتے ہیں اور یہ سارے آمد مل کے تو آپس میں ایک کراؤن نماز جس طرح درخت کا وہ کراؤن نہیں ہوتا اس طریقے کا سٹرکچر بناتے ہیں اس کو ہم کراؤن کہتے ہیں اب کہیں کہ یہ ہر آمد میں سے آگے مزید چھوٹی چھوٹی برانچت نکل دی ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو داگے نماز سٹرکچر کہہ لیں کہ یہ مزید نکل دیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں پنیولز یہ دیکھیں کہ یہ بیج میں ایک آمد ہے یہ آپ کو سیپ آگے پل وائد کلر کا نظر آ رہے ہیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے بریک بریک مزید آگے داگے نماز سٹرکچر نکلے ہوئے ہیں فیدل نماز سٹرکچر نکلے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پنیولز ایک بال کو کہیں گے پنیول اور آگے ایسے مگاہ دیں تو وہ جمع ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے اس کے اندر پاہ جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں تو اسی آمد کے اندر جو گروپز وہ جو ایمبل ایک لرول ہم نے پڑا تھا کہ ایمبل ایک لرول گروپز بنتی ہیں وہ اس کے اندر بھی بنتی ہیں ٹھیک ہے اور ایمبل ایک لرول گروپ بنتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایکشلی یہاں پہ اس کے انہی فیدلز کے اوپر ہ What's actually knew threads بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیوں Made کو fries اور پس کائیں ایمبل ایک لرول گروپ کے ترglass ہے ہوا چل رہی ہو تو بالوے در ادھر پودے موو کرتے ہیں نا بل کوئی اسی طرح یہی موو کرتے ہیں اور کوئی بھی موڑو کہہ رہا جنہا ہے ان کو کبو آجائے تو وہ اس کو ٹرےپ کر لیتے ہیں اور ٹرےپ کرنے کے بعد ارنٹی میڈلی وہ امولیکرل گروہ کے طرح یہاں پہ ماؤت میں چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ماؤت اس کا میں نے کہا کہ یہ اوپر والے سائٹ کے اوپر ہوگا اور ماؤت میں چلا جاتے ہیں اور ماؤت میں جانے کے بعد وہاں پہ وہ کہنے کے ڈائیجیسٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم ان کو اسی سے اسی میکنزم آپ پور سے ہم ان کو سسپینشن فیڈر کہتے ہیں سسپینشن فیڈر کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے لہر آ رہے ہوتے ہیں اور لہر آنے سے کوئی بھی فور جو ہیں ان کے بالوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو وہ چونکہ وہاں پہ موکس لگی ہوتی ہے تو موکس کے طرح وہ سٹک ہو جاتے ہیں سٹک ہونے کے بعد ماؤت میں چلے جائیں گے اور ماؤت کے بعد میں اس کے ڈائیجیسٹر سسٹم میں اور یہاں پہ ڈائیجیسٹر سسٹم بنا نہیں ہے اب ڈائیجیسٹر سسٹم میں اور ڈائیجیسٹر سسٹم میں کیا ہے کہ آگے پھر اس کا وہی جو دوسرے جتنے بھی موکسلی اکینو ڈامز ہیں اسی کی طرح کا جو گیس سرکولیشن گیس ایکسکریشن کا سسٹم اسی طرح کا ہوتا ہے ان کے اندر بھی اب جو ہیں اس کے اندر دوسرے ہر جاتی ہے نرب رنگ وہ کہتا ہے کہ جو اس کے یہاں پہ نرب رنگ پائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتاں بلکہ یہاں پہ ایک کپ شیپ یہ جو جہاں اس پارٹ کے اندر جنہیں کپ شیپ جنہیں وہ نرب میس پائی جاتی ہے اور وہ کچھ جو نرب میس مочی کی طرف آتی ہیں اور کچھ ہر ایک بادو کے اندر جاتی ہے اور اور پھر اس کی جو مومنٹ کو ہر بادو کی جو آمز جس کو ہم کہتے ہیں اس کی مومنٹ کو کوارڈین ایٹ کرتے ہیں جو اس کا نروس سسٹم ہے تو یہ ایکشلی جو کپ شیب ماسک ہاں پہ ہوتی ہے جس یہاں پہ یہ کہلے کے بلکل نیچے کرتے ہیں یہاں پہ پائی جاتی ہے تو اس سے میں نے کہا کہ کئی ساری جو ریڈیل نرز نکل کے تو ہر آمز کے اندر پہنچتی ہیں اور اس کی مومنٹ کو کہلیں کہ یہ کنٹرول کرتی ہیں اب آپ اس کے کہلیں کہ ریپروڈکشن کی بات کر لیں تو ریپروڈکشن جو ہے اس کے اندر بھی ڈائیوشیس ہوتی ہے یعنی کہ دونوں میل اور ہی میل سپریٹ قسم کے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کی سلوم کے اندر ایکشلی جو ایک اپیتھیلیم جو ہوتی ہے نیس کی سلوم کے اندر اس کو ہم جرمینل اپیتھیلیم کہتے ہیں وہ جو ایکشلی یہاں کے اندر اس کی گمیٹ پیدا کرتی ہے میل اور ہی میل جو ہیں وہ گمیٹ پیدا کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ آم کے کچھ سکن یہاں پر بسٹ ہوتی ہے تو بسٹ ہونے سے وہ جو ایکز ہیں یا کہہ لیں کہ وہ سپم جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور کچھ کے اندر کچھ سپیشیز کے اندر سپیننگ بھی پائی جاتے ہیں سپیننگ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ سپیننگ پیرامون ریلیز کرتے ہیں یعنی کہ جب میل میں ریلیز ہونا ہوتا ہے نا تو اسی وقت وہ کچھ پیرامون ریلیز کرے گا جس سے ہی میل ریلیز ہوگی یا جب فی میل نے ایکز ریلیز کرنے ہونا تو کسی وقت وہ سپیننگ پیرامون ریلیز کرتے ہیں سپیننگ پیرامون ریلیز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ میل بھی بالکل کسی ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے سپنز ریلیز کاتا ہے جس سے ایکسلی فرٹیلائزیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور فرٹیلائزیشن اس میں موسٹلی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل کے علاوہ جو ہیں کہ یہ پانی کے اندر ہی وہ ایمبریو بنتا ہے ایمبریو سے پھر بعد میں کہہ کرنے کہ وہ کہہ لیں کہ وہ یہ آمس بغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اس ایمبریو سے اور الٹیمیلی وہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر لیتا ہے وہ جو جس طریقے سے جب سبسٹریٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر لیے گا تو اس کے اندر پر چینجز آتی رہتی ہیں میٹیمارک پوسیس ہوتی رہتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ گروہ کرتا رہتے ہیں تو یہ اس کے اندر یہ پروڈکشن کا جو سیکسول میتھڑ ہے نا وہ ہے تو جو یہ سیکسول میتھڑ ہے وہ سیکسول میتھڑ یہ ہے اس کے اندر ری جنریشن کہ مہین کوئی بال کوٹ جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کو وہ ری جنریشن کر لیتا ہے دوبارہ سے وہ خود ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو لاؤسٹ پارٹ ہے اس کے اندر تو یہ اس کے اندر جو بریفلی سا بتایا ہو ہے آگے اس کے اندر جو ہیں Evolution of Akinoderms یا یہ جو Further Phylogenetic Concentration یہ چاہے آپ نہ پڑھئیے گا اس میں اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو باقی یہاں تک آپ کا کوئی question ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بات کر لوں آپ کو جی یہاں تک کوئی question جو ہے آپ کا شابش جی کوئی question نہیں ہے کسی کا صرف ٹرانسورس فیشن کیا ہوتی ہے ٹرانسورس فیشن کیا ہوتی ہے ٹرانسورس فیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ میں نے کہا کہ وہ پائی آتے ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی اسی طرح کا ایک mechanism ہے یہ ایک مند آپ کو یہ میں اس کے کوئی تصویر دکھا دیتا ہوں ٹرانسورس فیشن جس میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ جو بتیریہ نہیں تھے یا وہ آپ کو اس میں یا وہ جو ہم نے پروڈسٹا شاید آپ نے پڑھے ہوں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے آپس میں تو یا اس کے اندر بھی یا پیچھے ہم نے سٹار فیش پہ بڑھی ہے کہ وہ سٹار فیش کیا ہوتا ہے کہ سینٹر میں سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہیں وہ آپس میں پھر وہ پارٹ میں ہیں وہ سیپریٹلی آپس میں گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایکچنی یہ ہے کہ اس کی ڈویین ہے دو ہاف کے اندر جو ہیں اس کی ڈویین ہے اس کو ہم جو ہیں ٹرانسوارس فیشن کہتے ہیں جو اس کی ڈیفینیشن ہے باقی اس کی جو تصویر ہے کو تصویر میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ان اندکھ پہ کینو درم کینو درم کینو درم کینو درم کے اندر جو ٹرانسوارس فیشن ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ آجائیں جی یہ نظر آرہی ہے اس تصویر آپ کو ہلو یہ سر یہ سر یہ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی یہ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی اس میں بھی اس میں سے الگ ہو جاتے ہوں گے اور پھر اس میں الگ سے دو انڈویجول بن جاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اسی بائیوڈی فیشن کی سمجھ لیں گی دوسری شکل ہے اسی طرح کی کہ جو الگ پارٹ ہونے کے بعد وہ آپ اس میں الگ الگ سپریٹلی پھر گروہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے جو میسنگ پارٹ ہوتی ہیں جی اور کوئی فیشن کسی کا اور دوسرا یہ ہے کہ میٹ کے آپ کو پہلے کورس ڈیسائیڈ کا لی ہے یہ ہماری لاس کلاس ہے اس کے بعد وہ